بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر 53 سے نظریہ ارتقاء کا بانی کون تھا تو اس کا جواب ہے دارون اس نے اپنا نظریہ پیش کیا تھا اٹھارہ سو انسٹھ عیسوی کو اس کے مطابق یہ جو موجودہ انسان ہے یہ بندر کی ترتی آفتہ شکل ہے اس کو نظریہ ارتقاء کہا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف ہے یہ نظریہ اور موجودہ سینسدانوں نے بھی اکثر سینسدانوں نے اس کو جھٹلایا ہے سوال 54 غزوہ بدر میں حضرت بلال کا کون سا آقا انہی کے ہاتھوں مارا گیا تو حضرت بلال کا آقا تھا امیہ بن خلف حضرت بلال ان کے غلام تھے حضرت صدیق اکبر نے ان کو خرید کر ازاد کیا تھا سوال 55 غزوہ بدر میں کن صحابی نے اپنے والد کو قتل کر دیا جو کفار کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو جواب ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب جو ہے امین الامت ہے آپ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا آپ یہاں اندازہ کریں کہ دو سوال لگتار ایک ہی غزوے سے لیے گئے ہیں سوال 56 ہے غزوہ عہد میں اسلامی لشکر کے عقبہ درہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کا پچاس تیر انداز مقرر فرمائے تھے ان کا قائد ان کے قائد کون تھے تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن جبیر یہ عبداللہ بن عمر غلط لکھا ہے آپ یہاں پہ اگر اس طرح حالات ہوں تو عبداللہ بن جبیر دیکھیں یہاں عبداللہ ہے آدھا نام ٹھیک ہے تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں مسلمہ قذاب کس جنگ میں واصل جہنم ہوا جنگ یمامہ ہے اس میں ستر حفاظ شہید ہوئے تھے بارہ سو مسلمان شہید ہوئے اکیس ہزار مسلمہ کے لوگ مارے گئے اور خود مسلمہ جس نے سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا عربی میں منگنی کو کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے خطبہ یہ خواہ کے نیچے زیر ہے خطبہ جو ہے اس کو منگنی کہتے ہیں سوال نمبر ساٹھ ہے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں تو طلاق کی جو ہے مختلف لحاظ سے قسمیں بن سکتی ہیں یہاں پر ہم تین کو سیلیکٹ کریں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ تین قسمیں بنتی ہیں ایک ہے طلاق رجعی اور ایک ہے طلاق بائن اور تیسری قسم طلاق مغلزہ تو طلاق کی تین قسمیں ہیں اچھا اگر سوال ہو طلاق سنت کی کتنی قسمیں ہیں تو طلاق سنت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے حسن اور ایک قسم ہے احسن احسن میں صرف ایک طلاق ہوتی ہے جبکہ حسن میں تین طلاقیں ہوتی ہیں ہاں ہر طور میں ایک طلاق دی جاتی ہے محمد بن قاسم کو سندھ سے کس حکمران نے واپس بلایا سلیمان بن عبد الملک نے اس کو جو ہے مفتاح الخیر بھی کہا جاتا ہے سلیمان کو کون سے عبادت کا عجر خود اللہ دیں گے تو جواب ہے روزہ فرمان ہے کہ السوم علی روزہ میرے لیے ہے اللہ نے فرمایا اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس سن عیسوی میں عیسائیوں کو شکست دیکھ کر بیت المقدس پر قبضہ کیا تو اس کا جواب ہے گیارہ سو ستاسی عیسوی اقوام متحدہ کا قیام کب عمل میں لائے گیا تو یہ تمام آپشن جو ہیں درست نہیں ہے درست جواب ہے چوبیس اکتوبر انیس سو انتالیس کو کس قومی کس سال قومی اسمبلی نے قادیانیوں اور لاہوری احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تو سال ہے انیس سو چوہتر عین جو ہے وہ ہے انیس سو تیہتر کے عین کے مطابق اور جس سال یہ لوگ کافر قرار دیے گئے وہ سال جو ہے انیس سو چوہتر ہے انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے چھے ایٹمی دھماکے کیے تھے کس ماہ میں تو اٹھائیس مئی کو پاکستان نے یہ دھماکے کیے اور اٹھائیس مئی کو جو ہے یوم تکبیر کہا جاتا ہے ازاد کشمیر کا بزاد ہوا چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو الرحیق المختوم کے مصنف صفی الرحمن مبارک پوری ہیں یہ سیرت کے موضوع پر کتاب ہے بنیادی طور پر عربی زبان میں لکھی گئی پھر خود مصنف نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ان میں سے امام غزالی کی تصنیف تو یہ احیاء علوم الدین ہے یہ امام غزالی کی ہے اگر ہم دیکھیں الرسالہ یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے غنیت والطالبین یہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے اور مفاتیح الغیب یہ تفسیر ہے علامہ فخر الدین رازی کی تسلیس کا عقیدہ یعنی تین خداوں کا عقیدہ کس مذہب میں ہے تو یہ عیسائیت میں ہے دو خداوں کا ہو تو پھر یہ مجوسیت میں ہے اور خدا کے قیل نہیں ہیں یہ بدھمت والے اسلام کے بعد جس میں نسبتاً توحید کا تصور پایا جاتا ہے وہ یہودیت ہے حضرت علی نے خیبر کا قیلہ کے سن ہجری میں فتح کیا سات ہجری کا واقعہ ہے خیبر میں تیرانوے یہودی قتل ہوئے تھے یہ بھی آپ یاد رکھیں اور خیبر میں ہی رسول اللہ کو زہر دیا گیا زینب نامی ایک خاتون نے زہر دیا تھا تورات میں کتنی کتابیں ہیں تورات میں پانچ کتابیں ہیں پہلی کتاب پیدیش ہیں اور آخری جو ہے وہ کتاب استثناء ہے تورات کا لفظی معنی جو ہے وہ قانون یا قیدہ کلیہ سوال نمبر تیہتر ہے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیام کتنا تھا دس یعنی دس سال تک آپ مدینہ میں رہے ویسے یہ عرصہ نو سال نو ماہ نو دن بنتا ہے سوال چوہتر ہے سارک کن الفاظ کا مخفف ہے تو اس کا جواب آپشن اے ہے کہ سارک جو ہے ساؤٹ ایشین اسوسی ایشین فار ریجنل کوپریشن کا مخفف ہے سارک یہ ایک تنظیم ہے اور اس تنظیم میں آٹھ ملک شامل ہیں آٹھ دسمبر انیس سو پچاسی کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور سب سے آخر میں جو اس میں شامل ہونے والا ملک ہے وہ افغانستان ہے جو دو ہزار ساتھ کو اس میں شامل ہوا اور اس کا قیام ہوا تھا بنگلہ دیش کے دار الحکومت دھاکہ میں اور موجودہ جو صدر دفتر ہے وہ نیپال کے دار الحکومت کھٹ منڈو میں ہے اچھا یہ جو آٹھ ممالک ہیں ان میں ہر ملک کے بارے میں کوئی نہ کوئی عجیب ہسٹری ہے مثلا ان میں ایک شامل ملک مالدیب ہے جو رقبے کے لحاظ سے اور عبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اسلامی ملک ہے اور اس کی عبادی سو فیصد مسلمان ہے اور ان میں شامل ایک ملک جو ہے نیپال بھی ہے جو واحد ہندو ریاست ہے انڈیا میں ہندو ہیں لیکن انڈیا ایک ہندو ریاست نہیں ہے نیپال وہ واحد ملک ہے جو ہندو ریاست ہے اگلا سوال ہے پچھتر سوال نمبر تفسیر ابن کسیر کا تعلق تفسیر کی کس قسم سے ہے تو یہ تفسیر بالمحصور سے ہے سرزمین انبیاء انبیاء کی سرزمین یہ فلسطین کو کہا جاتا ہے تعویل کا یہاں پہ جو لفظی معنی ہے تو توضیح و تشریح اظہار و بیان خواب کی تعبیر تو یہ تمام باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ درست ہیں تو یہ تعویل کے تمام معنی بن سکتے ہیں مناہب العرفان عبدالعظیم ذلقانی کی یہ علوم القرآن کے موضوع پر دو جلدوں پہ مشتمل بہترین کتاب ہیں اور آپ نے اس کتاب میں علوم القرآن کے سترہ انواہ کا ذکر کیا تھا الموتہ حدیث کی کتاب ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اور اس میں سترہ سو بیس روایات موجود ہیں مدینہ میں مکتب تفسیر کی تاسیس کس صحابی کی مسائی کی مرہون منت ہے تو اس کا جواب ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ نے مقاتب تفسیر مقاتب حدیث مقاتب فقہ یاد رکھنے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مکتب تفسیر یا مکتب حدیث یا مکتب فقہ کے بانی ہیں حضرت عبی بن قاب جو ہیں یہ مدینہ کے ہیں مکتب تفسیر کے بانی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے مکتبیں اس کے بانی ہیں تفسیر اور حدیث کے حضرت حسن بسری جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہے ان کا تعلق بسرہ کے مکتب سے تھا تفسیر نگاری کی بنیاد کس دور میں پڑی تو یہ دور بنو امیہ میں اور اسی دور میں وہ کتاب لکھی گئے کتاب المغازی جو حضرت عروہ بن زبیر کی ہے اسی طریقے سے امام زہری نے بھی ایک کتاب لکھی دی جامع البیان فی تفسیر القرآن کے مفسر کا نام ان کا نام ہے ابن جریر طابری تفسیر احکام القرآن ابو بکر رازی کی تفسیر ہے یہ کس منحج پر لکھی گئی تو یہ فقہ ہی منحج پر لکھی گئی نام سے واضح ہے احکام احکام کا تعلق فقہ سے ہے یہ فقہ ہن فی کی نمائندہ تفسیر ہے فاتح اندلوس کے ان کو کہا جاتا ہے تو یہ طارق بن زیاد کو وہ صورت جس کا آغاز بسم اللہ کے بغیر ہوا وہ صورت توبہ ہے جس صورت میں دو مرتبہ بسم اللہ ہے وہ صورت النعمل ہے فتح مکہ میں مجاہدین کی تعداد یہ سوال بھی پہلے گزر چکا ہے دس ہزار تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے تو اس کا جواب ہے ستائیس ماہ دس دن جو بنتے ہیں دو سال تین ماہ دس دن غزوہ تبو کب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ ہے اور یہ نوہجری میں ہوا تھا ندوت العلماء کے بانی تو اس کے بانی جو ہیں محمد علی مونگیری ہیں یہ جوہر جو ہے یہ درست نہیں ہے اصل میں اس کے بانی جو ہیں وہ محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ ہیں اصحاب قحف کے ساتھ کس جانور کا ذکر ہے تو قحف قرآن کی ایک صورت کا نام بھی ہے وہ جانور اٹھتا ہے جس کا تذکر ہے تحافت الفلاصفہ کے مولف کون ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کے مولف ہیں فلسفہ اور فلاصفہ کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے یہ اس کتاب کا موضوع ہے پھر اسی کتاب کے رد میں ابن رشد رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی تحافت تحافت الفلاصفہ تو یہ کچھ سوالات تھے مزید انشاءاللہ ایک اور پیپر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے موسیقی موسیقی